اسی کوئی بدعقیدہ تھا یا فاسق و فاجر تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک دوا یا ٹوٹکا بتا رہے ہیں کہ فلا مریض کو بتا دو اس نے جا کے ٹوٹکا بتا دیا تو اس کی بات کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے جس پر فرما دیں خواب میں تشریف لے آئیں ہو سکتا ہے جس کو آپ بدعقیدہ سمجھ رہے ہیں وہ بدعقیدہ نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کوئی متقی پریزگار لوگوں کے ساتھی مشروط نہیں ہو گئی ہے ان کے ساتھی متعلق نہیں ہو گئی ہے فاسق و فاجر کو بھی سرکار اگر چاہیں تو خواب میں تشریف لاکش شرح بخش سکتے ہیں لہذا بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر جو بھی تلقین فرمائیں وہ کسی کے لئے بھی شرعی حجت نہیں ہے سرکار کی زیارت حق ہے کیونکہ بخاری شریف کی روایتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا ہے لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان خواب میں کوئی شکل بنا کر آیا اور کہے کہ میں تمہارا نبی ہوں ایسا نہیں ہوگا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد فرما دیا ہے لیکن فقہہ اس پر متفق ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کوئی تلقین فرمائیں گے تو وہ کوئی ہمارے لئے اس طرح شریح حجت نہیں ہے جیسے صحابہ کرام علی مردوان کے سامنے سرکار کلام فرماتے تھے تو مجال انکار نہ ہوتا تھا لہذا آپ اگر یہ دوہ کا یہ ٹوٹکا استعمال کرنا چاہیں ٹھیک اگر کوئی نہیں کرے گا تو بالکل کوئی گناہگار نہیں ہوگا لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ مریض چاہے تو اس ٹوٹکے کو قبول کر لے اور کر کے دیکھیں لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر سے حکیم سے مشورہ بھی کر لے کہ ہو سکتا ہے کہ خواب میں سننے والے کوئی فرق پڑا ہو وہ ٹوٹکا کرے وہ پتہ چلے خبر میں پہنچ گیا تو پھر وہ ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ گھر والے بدزن ہوں گے کہ یہ کیسا سرکار نے ٹوٹکا بتا دیا حالانکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی خواب میں تشریف لائیں اور آپ نے کوئی علاج تجویز بھی فرمایا ہے وہ تو بالکل برحق ہوگا لیکن سننے والے کو بعض اوقات فرق ہو جاتا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس قسم کی احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کر لیا جائے اور یہ کوئی عدب کے منافع چیز نہیں ہوگی یہ کہتے ہیں کہ ایک باپ ہے